یہاں پر کام کرنے کا سب سے بڑا بینیفٹ مجھے یہی ہوا ہے جو انہوں نے انیشیئیٹیو لیا ہے ایک تو ساتھ ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ آپ کو ارلی ایج میں ایک ایبیلیٹی ملتی ہے کہ آپ اپنے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو آپ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہو مجھے آنے جانے میں بہت زیادہ ایشیوز فیس کرنے پڑتے تھے سم ٹائم لوکل بھی پھر میں نے یہاں پر سنا کہ یہاں پر اور نہ یہ ایک انیشیئیٹیو لے رہے ہیں جو ایک بہت اچھا انیشیئیٹیو تھا فیمیلز کے لیے کہ یہاں پر یہ سکوٹیز دے رہے تھے ایزی انسٹارمنٹ پر اور سب سے بڑا بینیفٹ یہ تھا کہ وہ ایکو فرینلی تھی وہ لیتھیم بیٹری پر بنی ہوئی ہے جس سے ہمیں سب سے زیادہ بینیفٹ یہ ہوا تھا کہ آج کل جس طرح فیول کے پرائیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں تو لوکل ٹرینڈ بغیرہ بھی بہت زیادہ لینے لگ پڑے تھے سارے جو جتنے بھی آٹو والے تھے تو اس لیے جب میں نے یہ سنا کہ یہ انیشیئیٹیو لے رہے ہیں تو میں نے بھی اپنا نیم انٹر کروایا پھر میں سیلیکٹ ہو گئی ٹین فیمیلز میں اس کے بعد جب میں نے سکوٹی لے لی تو مجھے پہلے ایکسپیرینس نہیں تھا ایس ایچ لیکن میں نے چلانی سٹارٹ کی میرے لیے بہت اچھا رہا میں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی سسٹر کو بھی چلانا سکھائی سام ٹائم میرا یہاں سے آف ہو وہ بھی اپنی یونیورسٹی لے جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دونوں سسٹر کو بہت بینفٹ ہوا ہم اپنے فادر پہ برادر پہ ڈیپینڈنٹ ہونا چھوڑ دیا ہم نے ان کا بھی ٹائم سیب ہوا اس طرح ہمارا بھی ٹائم سیب ہوا اس لحاظ سے یہ چکتائل اپ کا بیس اپنے فیمیلز کے لیے اور میرا یہ میسے ساری فیمیلز کو ہے کہ ان کو چاہیے وہ بھی یہ انیشیئیٹیو لیں کہ وہ کسی پر ڈیپینڈ نہ کریں اور جہاں تک ہماری کنٹری کی بات ہے تو ہماری کنٹری میں فیمیلز کا بہت زیادہ رول پلے آ آج کل کی لائف میں جتنا بھی پرائیوٹ سیکٹر ہے مجورٹی یہاں پر فیمیلز کی ہے تو اگر وہ کسی پر ڈیپینڈ نہ ہو اور اپنا آنا جانا ہی وہ کم از کم خود کر لیں تو اس سے بہت زیادہ ہماری کنٹری کو بھی سپورٹ ملتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں فیمیلز جو ہیں وہ پاکستان کی بیک بون بنتی ہیں جس طرح صرف پاکستانی فیمیلز اپنے گھروں کو چھوڑ کر کام کر رہی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہو ایسا نہیں کہ وہ کام کریں اور آنے جانے کے لیے بھی انہیں کسی کا محتاج ہونا پڑے موسیقی